موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد حاشم عبدالجبار لے کر پھر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام اکرہ پڑھو اور سمجھو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ہندوستان کے مشہور و معروف قاری قاری زیاء الرحمن عثمانی حفظہ اللہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو تلاوت قرآن چناتے ہیں اور میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں آئیے ہم اپنے مہمان عزیز کا استقبال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مہمان عزیز یعنی قاری زیاء الرحمن حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا وہ آیات کی ابتدا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مربود سے وما قدروا اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیط قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسا مورا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِي سَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنا واجب تھی وہ ایسی قدر نہ کی جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی آپ یہ کہیں وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسا لائے تھے جس کی قیفیت یہ ہے وہ نور ہے اور لوگوں کے لئے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق اور آپ نے رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے وَهَذَا كِتَابٌ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی ایلی ولم يوحی ایلی شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِهِهِمْ اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقُ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور اس شخص سے زیادہ ظالم قوم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تحمد لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی اور جو شخص یوں کہے جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں اور آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہیں جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَدْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ وَظَلْ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑائے اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا ان اللہ فالق الحب والنواء يخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلكم اللہ فأنا تؤفكون فالق الإصباح وَجْعَلَ اللَّيْنَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بے شک اللہ تعالی دانا کو اور گھڑنیوں کو فارنے والا ہے وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے اللہ تعالی یہ ہے سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے یہ تہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کی قادر ہے بڑے علم والا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُّهُمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ چندے رہنے کی بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ گوچھ رکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مُفْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاتِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِمْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالْرُمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَقَلَقَهُمْ وَقَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِحُونَ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباب کو نکالا پھر ہم نے اس سے سبز و شاق نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چلے ہوئے نکالتے ہیں اور خجور کے درختوں سے یعنی کل کے گھپے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں اور انگوروں کے باب اور زیتون اور انار کی بعض دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ہر ایک کے فل کو دیکھو جب وہ فلتا ہے اور اس کے فقنے کو دیکھو ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور لوگوں نے شیعاتین کو اللہ تعالی کا شریع قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراش رکھی ہیں اور وہ پاک اور بردر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے اللہ تعالی کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں اور اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لا تُدِرِكُهُ الْأَبَصَارُ وَهُوَ يُدِرِكُ الْأَبَصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنی والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمیف عليها وما أنا عليكم بحفير وَكَذَلِكَ مُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اب بلا شبا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہنووں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور تاکہ ہم اس کو دانش بندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وہی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرقین کی طرف خیال نہ کیجئے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَتُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلًا اور اگر اللہ تعالیٰ کو منجور ہوتا وہ یہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور غالی مدو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاقی کریں گے ہم نے اسی طرح ہر طبقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللہِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرْهُمْ فِي طُبِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں خواہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اور تم کو اس کے کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گے یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو فیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی جفعہ ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَلَكُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَلَكُلُّهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور اگر ہم ان کے پاس خرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لاکر جمع کر دیتے ہیں تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ تعالی ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں سے زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن جن میں سے بعض بازوں کو چکنی چپنی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ ایک طرح پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتقب ہو جائیں ان امور جن کے وہ مرتقب ہوتے تھے افغیر اللہ امتغی حکما وهو اللہ ذی انزل إليکم الكتاب مقصلا والذین آتیناہم الكتاب یعلمون انہو منزل من ربک بالحق فلا تكونن من الممتلین وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور فیصلے کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے شو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں وہ محس بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں اِن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ فَكُلُوا مِنَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان برتے ہو وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور آخر کیا بجا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالی نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے وہ حلال ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سنت کے بمراہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی حد سے دیکھن جانے والوں کو خوب جانتا ہے اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بے شک جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی انقریب سزا ملے گی اور ایسے جانوروں میں سے مد کھاؤ اور جب پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہے اور یہ کام نافرمانی کیا ہے اور یقیناً شیعاتین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں اور اگر تم ان لوگوں کے اطعاب کرنے لگو تو یقیناً تم مسرک ہو جاؤ گے اومن كان ميتاً فاہییناه وجعلنا له نوراً يمشی به في الناس ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کہ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریخیوں سے نکل ہی نہیں پاتا اسی طرح کافروں کو ان کے عمال خوشنوہ معلوم ہوا کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجِرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائن کا متقب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں وَإِذَا جَاءَتْكُمْ آیَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رْسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهْ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے اور اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے انقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جنب کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر زلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت ہے فمن يرد اللہ ان يهبیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضیقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل اللہ الرجس على الذين لا يؤمنون سوہ جس شخص کو اللہ تعالی راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے پشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے آیتوں کو ساپ ساپ بیان کر دیا ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالی ان سے محبت رکھتا ہے ان کے عمال کی وجہ سے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا استَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّتَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جس روز اللہ تعالی تمام خلائق کو جمع کرے گا کہے گا اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم میں ایک میں دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین نیاں تک آ پہنچے جو تم نے ہمارے لیے معین فرمائی اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزک ہے جس میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر اللہ تعالی ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑا علم والا ہے اور اسی طرح ہم نے بعض دفاع کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے عمال کے سبب یا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم یقصون عليكم آیاتی یقصون عليكم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اے جنات اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم میں سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو آج کے دن کی خبر دیتے بہسب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیا بھی زندگی نے پھول میں ڈالے رکھا اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے وہ قافل تھے ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اَن مَّا يَعْمَلُونَ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ اور آپ کا رب بالکل غنی ہے رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے جیسا کہ تم کو ایک دوسرے قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم آجز نہیں کر سکتے انما توعدون لآتن وما أنتم بمعجزین قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انہو لا يفلح الظالمون جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم آجز نہیں کر سکتے آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا یہ یقینی بات ہے کہ حد تلفی کرنے والوں تو کبھی فلاح نہ ہوگی وَجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اور اللہ تعالی نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزعن خود کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو اللہ تعالی کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں اور اسی طرف بحث موشکین کے خیال میں ان کے معبودوں کی طرف نہیں ہے انہوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے وقالوا هذه انعام وحرخ حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه وقالوا هذه انعام وحرخ حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں یہ کچھ مویسی ہے اور کھیت ہے جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہے اور مویسی ہے جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی اور کچھ مویسی ہے جن پر یہ لوگ اللہ تعالی کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افترہ باننے کے طور پر ابھی اللہ تعالی ان کو ان کے افترہ کی سزاد دیے دیتا ہے وقالوا ما في بطور هذه الانعام خالصة لذکورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتتا فهم فيه شرتا سیجزیهم وصفهم انه حكیم علیم اور وہ کہتے ہیں جو چیز ان مویسی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ ملتا ہے تو اس میں سب برابر ہیں ابھی اللہ ان کو اور ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے بلا شباہ وہ حکمت والا اور وہ بڑا علم والا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراءً على اللہ قد ضلوا وما كانوا محتدین واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل پر ڈالا اور جو چیزیں ان کو اللہ نے خانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزیتون والرمان متشابها والرمان متشابها وغیر متشابه كلوه من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کُلُوا مِن مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينَ اور وہی ہے جس نے باغار پیدا کیے وہ بھی جو چھپروں پر چاہائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھپروں پر نہیں چاہائے جاتے اور خجول کے درق اور پھیتی جن میں خانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں اور زیتون اور انار جو باہر ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ہیں ان سب کے فلوں میں سے خواہو جب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کٹنے کے دل دیا کرو اور حد سے مک گزرو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اور جانوروں میں اونچے قطقے اور چھوٹے قطقے پیدا کیے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ اور شیطان کے قدم با قدم مت چلو بلا شبا وہ تمہارا سریح مشمن ہے ناظرین اب ہم آراب وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز مزید آیتیں آپ کے سامنے اگلی مجلس میں لے کر کے حاضر ہوں گے دیجئے ہمیں اجازت ہمیں اور ہمارے مہمان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ